بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہو آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی میں بھی اللہ کے شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک لے کر آئیوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مددار سہے حیقز اور یونیک آئیڈیا جس سے آپ کی لائف تو ہوگی آسان چلیے جی چلتے ہیں اپنی فرس ٹپ کی طرح فرس ٹپ جو ہے میری سطحاں کی چپلوں کو لے کر ہے سپیشلی واش روم کو جو چپلے ہوتی ہیں وہ گیلی ہونے کی وجہ سے جائے نا ٹکتی نہیں ہے اگر ہم اس کو ایسے کھڑا کرتے ہیں تو وہ بار بار گرتی رہتی ہیں تو یہاں پہ آپ نے چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے لے لینا ہے جی کلاث پین کلاث پین سے اس کو اچھی سے سپورٹ مل جائے گی اور یہ بار بار جو گرتی ہے نا گیلے پن کی وجہ سے واش روم گیلا ہوتا ہے تو یہ ہم لوگ بعض اوقات ان کو ایسی کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ چپلوں کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ سارا باہر آ جائے نیچے آ جائے تو گیلے پن کی وجہ سے یہ ٹکتی نہیں ہے تو آپ اس طرح کی کلاث پین لے لیجی اوپر کی طرف لگا دیجئے یا پھر نیچے کی طرف لگا دیجئے اس سے کیا ہوگا چپلے آپ کی بار بار نہیں گریں گی تو آجاتے ہیں اپنی ناکس ٹپ کی طرف ناکس ٹپ جو ہے میری اس طرح کی جیورلی کو لے کر ہے گول کی اکثر ہمارے پاس جو گول کی جیورلی ہوتی ہے اور ہمیں کہیں جانا پڑ جائے تو ہمیں بعد میں خیال آتا ہے کہ یار اس پر در پالیش ہی نہیں ہوئی لی ہے یہ تو ڈل ہو گئی ہے اس کی شائننگ خراب ہو گئی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی فکر منہ ہونے کی اب بلکل ضرورت نہیں ہے اب آپ بلکل زیرو کاؤس بلکل فری میں گھر میں ہی پالیش کر سکتے ہیں گھر میں ہی اس کے اندر شائن لا سکتے ہیں وہ کس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ جو لی ہے میں نے بھی اس کی کافی دنوں سے شائننگ اس کی ختم ہو گئی ہے میں نے بھی اس کی پالیش نہیں کر دیا لیکن آج آپ لوگ کے ساتھ میں بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں گھر میں کس طرح سے پالیش کرتی ہوں یہاں میں نے لے لیا ہے دودھ لے لیا ہے دو چمچ کے برابر دودھ میں میں نے آدھے چمچ حلدی ڈال دی ہے اور یہاں میں نے ملے لیا ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا آپ کو پتہ ہے کلیننگ کا بہت اچھا کام کرتا ہے اور حلدی سے اس کی چمک یعنی پلا پنجو ہوتا ہے گول کا وہ خراب نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم تینوں چیزوں کا اچھی طریقے سے میں مکس کر لوں گی یہاں پہ میرے پاس جو بھی گول کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور تقریباً آدھی گھنٹہ کے لیے یا پندہ سے بیس منٹ کے لیے میں اس کو ایسے ہی چھوٹ دوں گی اور اگر ہم باہر اس کو پالش وغیرہ کروانے کے لیے دیتے ہیں جوڑلر کے پاس تو ہمیں یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا ویٹ کم نہ ہو جائے کیونکہ جوڑلر کا پتہ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی مطلب ہمیں ایسا خطشہ ہوتا ہے کہ اس کا ویٹ کم ہو جائے گا یا ہماری جوڑلی اگر ہم دیں گے تو آج واپس نہیں ملے گی جبکہ آج ہمیں ارجنٹ پارٹی میں اس کو پہننا ہے تو اب بلکل آدھی گھنٹ ایک سے ایک گھنٹہ کے اندر آپ اس کو گھر میں بہت اچھی والی پالش کر سکتے ہیں کیونکہ جوڑلرز بھی جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی تہاں سے پالش کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو تقریبان آدھی گھنٹہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور یہاں پہ جو ہے میں اس کو بروش بھی لے لوں گی کوئی بھی توید بروش لے لیجی اچھی طریقے سے اس کی کلیننگ کریے اس کے اندر ڈیبو ڈیبو کر بروش کو اس سے اچھی سے جتنا بھی میل کچل وغیرہ جو بھی اس کے اندر لگا ہوگا بہت اچھی طریقے سے یہ کلین ہو جائے گا اس طرح سے اندر تک جو بھی اس کی جو ڈیزائننگ وغیرہ ہوئی بھی ہوتی ہے اس پہ بھی آپ اچھے سے اس کو کلین کیجئے اس کے بعد اب اس کو واش کر لیجئے واش کرنے کے بعد اب اس کی چمک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طریقے سے کلین ہو چکی ہے آپ بھی اس مہنگائی کے دور میں اپنے پیسے بچائیں اپنے پیسوں کی بچت کریں ان چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو ازما کر میں بھی اکثر اپنی جولی گول کسی تہاں سے کلین کرتی ہوں تو سوچا میں کلین کر رہی تھی تو مجھے آج شادی میں پہنا تھا تو شام میں تو میں نے سوچا یہ ٹیپس میں آپ کو بھی اپنے ویورز کو کیوں نہ دوں اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز جلدی سے ایک سبکرائب کر دیجئے اور بیڈ آئیکن کا بٹن کو بھی لازمی طور پر پریز کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے آپ لوگوں کا ایک روپیہ بھی خرش نہیں ہونا ہے تو بس یہاں پہ پلیز لائک کر دیجئے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنی نیچ سیپ کی طرف نیچ سیپ جو ہے میری اس طرح کے کنگو کو لے کر ہے اکثر ہمارے گھروں میں وقت کے ساتھ ساتھ جو کنگے ہوتے ہیں ہم لے کر آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں گندے خراب تو ان گندے خراب میری کنگو کو کس طرح سے کلین کیا جائے یعنی یونیک طریقہ میں آپ لوگ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں ویسا تو میں آپ لوگ کو ساتھ کئی طریقے شیئر کر چکی ہوں تو یہاں میں نے لے لیا ہے جی کنگا کنگو پہ میں ڈال دوں گی تو یہ نمک نمک ڈال کے میں اس کو جو ہے نمک ڈالنے کے بعد جو ہے نا میں یہاں پہ لگاؤں گی یہ ٹیالکم پورڈر ٹیالکم پورڈر اچھی طریقے سے آپ اس پہ لگا دیجئے اور نمک سے جو ہے نا جدباری بڑی جو دانے ہوتے ہیں نا اندر تک کے جو ہے نا بہت اچھا سکربنگ کا کام کریں گے ہمارے کنگے ہوں گے بہت اچھے سے کلین یہاں آپ کوئی بھی لے لیجئے خراب تو برش لے لیجئے یہاں پہ بہت اچھی طریقے سے کلین کر لیجئے اچھا یہاں میں نے وائٹ پیپر اس لیے بچھایا ہے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی میل کچھ ایل گندگی بھری ہوئی ہے تاکہ میں آپ کو واضح دور پہ دکھا سکوں کہ کتنی گندگی اس کے اندر سے نکلی ہے نمک اور پورڈر کی وجہ سے تاکہ پورڈر جو ہر اکثر ہمارے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں اور اب بعض وقت ان کی ایکسپائر ڈیٹ جنہی کے نکل جاتی ہے تو مطلب ایکسپائر ہونے کے بعد بھی اب اس کو یوز کر سکتے ہیں تو بہت اچھی سی کلیننگ کا کام کرتے ہیں اور جو ہے کہ آپ اس طرح سے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فالو کر کے اپنی لائف کو بنا سکتے ہیں ایزی تو یہاں پہ جو ہے میں نے اچھی طریقے سے دیکھیں کنگو کو تو کلین کر لیا ہے کتنے گندے زیادہ میالے کچھ ریلے کنگے ہو رہے تھے یا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گندگی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں وائٹ پیپر لینے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو تاکہ اس کا میل وغیرہ دکھا سکتے ہوں آپ چاہیں تو کوئی بھی اکبار رکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی ٹیشو پیپر وغیرہ چسز پہ کوئی بھی شیڈ وغیرہ بچھا سکتے ہیں تاکہ جو ہی گندگی میل وغیرہ وہ اس سب جگہ ادھر ادھر نہ ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کتنی اچھی طریقے سے ہماری کنگے صاف ہو چکے ہیں کنگو کو لے کر ایک ہیکس میں آپ کو اور بتاتی ہوں کہ کنگو سے ریلیٹیٹی ہے وہ ہیکس بھی تو یہاں پہ ہمارے گھروں میں جو کنگے ہوتے ہیں اکثر ہم نئی کنگیاں وغیرہ جو لے کر آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر اس کو سر میں کرتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا میں چھپتے ہیں تو یہاں پہ چھپے نا اسی وجہ سے یہاں پہ چھوٹی سی ٹوپ میں شیئر کروں گی آپ نے لے لینا ہے جی لیٹر لے لینا ہے جی مچس کی تیلی لے لیجئے یا پھر مومبتی لے لیجئے اور اس طرح سے کنگو پہ آپ کریں گے نا تو اس کی جو بھی چھپنے والی پلاسٹک ہوگی نا وہ اچھے سے پریس ہو جائے گی اور ہمیں کنگے جو ہے نا بلکل بھی سر میں نہیں چھپیں گے خاص کر چھوٹے بچوں کو تو بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے نا جب کنگے ہم لاتے ہیں یوز کرتے ہیں نا تو وہ بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب آپ کی مشکل کا حال آج کی اسی ویڈیو میں ہے اس طرح سے آپ کنگو پہ ہلکہ ہلکہ سسکران اس طرح مارچس کی تیلی کو لگائیں گے نا تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ اس نوکیں جو نکلی ہوئے ہیں وہ اندر کی طرف چلی جائیں گی پریس ہو جائیں گے کنگے ہمیں بلکل بھی نہیں چھپیں گے اور بہت آسانی کے ساتھ ہم اور بچے جو ہے آسانی کے ساتھ کنگے کر سکتے ہیں تو ہے نا مزدار سے ٹیپ تو آجاتے ہیں اپنی نیک سپ کی طرح نیک سپ جو ہے میری ستہاں کی ویڈی ٹیبلز کو لے کر ہے تو یہاں پہ اکثر ہمارے گھر میں جو بھی ویڈی ریبلز آتی ہیں یا اکثر ہمارے گھر میں چھوڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں یا تیز نہیں ہوتی ہیں شارپ نہیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے لے لے رہے جید دوائے کی بوٹل کا ایک کیپ دوائے کی بوٹل کی کیپ سے بہت اچھی طریقے سے اس کی چھلکیں اتر جاتے ہیں اور بلکل بھی ویسٹیج نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ اکثر چھوڑی وغیرہ میرے گھر میں تیز نہیں ہوتی ہے یا چھوڑی پرانی ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دوائی کا کیپ لے لیجئے اتنی اچھی طریقے سے یہ سارے چھلکوں کو ریموف کر دیتا ہے دوائی کا کیپ سے اور اب آپ چھوڑی کا آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اکثر میں بھی جو ہے نا چھلنے والا کوئی بھی کام ہوتا ہے آلو ہو گئی یا پھر کوئی بھی ویجیٹیبلز ہو گئی تو میں اسی طرح سے چھلتی ہوں ادرک کو بھی دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے اس کارے چھلکے اس کے اتار رہا ہی ہے تو یہاں پہ یہ بہت ہی امیزنگ ٹپس ہے آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کری ہے آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آ رہی ہی ہوں گی اس طرح سے آپ بھی جو ہے نا اپنے وقت کی بھی بچت کیجئے اپنے پیسوں کی بھی بچت کیجئے اور اس طرح سے دیکھیں مولی کے بھی چھلکے بہت آسانی کے ساتھ اتر جاتے ہیں جبکہ ہم چھوڑی سے چھلتے ہیں تو ہوتا کیا ہے ویسٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے موٹے موٹے چھلکے اترتے ہیں جب سے میں یہ چھلنے لگی ہوں اس طرح سے ایک تو کام کرنے میں مزہ آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ نئے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ والا آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا دیکھیں میں ساری ہی ویجیٹیبلز اسی ڈھکن کی ملت سے پیل کر لوں گی اور مجھے کام کرنے کا نئے آئیڈیا بھی مل گیا ہے تو اس طرح سے آپ بھی کریں آپ بھی انجوائے کریں گے میں نے تو خر بہت اچھا لگا مجھے اس طرح سے کام کر کے تو خر یہاں پہ آجاتے ہیں اپنی نیکسٹیپس کی طرف نیکسٹیپس جو ہمجھ اس طرح کے دودھ کو لے کر ہے دودھ ہم سب کے ہی گھروں میں آتا ہے گا کوئی ایسا گھر نہیں جس میں دودھ نہ آتا ہو تو یہاں پہ ہم چائے بنانے کے لیے یا پینے کے لیے دودھ یوز کرتے ہیں یا کبھی کبھار کوئی میٹھا بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ دودھ کا ایک مہت ہی مددار سا ہیکس میں آج آپ کو بتاتی ہوں ونٹرز میں ہمارے ہاتھ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں ڈرائنیس کی وجہ سے تو یہ والی ریمیڈی آپ دونوں سے ونٹرز میں سمر میں دونوں میں یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے لیے لیا ہے دو چمچ کے برابر دودھ تھنڈا دودھ لینا ہے آپ نے اور یہاں میں نے لیے لیا ہے جی تھوڑا سا کال گیٹ کال گیٹ یہ دودھ کو اچھی طریقے سے مکس اپ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ چھوئی چمچہ بھی لے سکتے ہیں آپ ہاں ہینڈ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرا کونسپ یہ ہے کہ ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سے مکس اپ ہو جاتا ہے یہاں میں دودھ کو اچھی طریقے سے اپنے ہینڈز پر لگاؤں گی وہ یہاں پہ ہمارے ہاتھوں پہ جتنے بھی زیادہ کالے کالے دشانات آ جاتے ہیں نا تو وہ بلکل ختم ہو جائیں گے صرف ایک ہفتہ آپ کو اس کو یوز کرنا ہے ایک ہفتے میں آپ کو اتنے بہترین ڈیزرٹس ملیں گے نا کہ آپ جو ہے نا یہ لازمی طور پہ آپ لگایا کریں گے اسے آپ اپنے ہاتھوں فوڈ پہ اپلائے کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے امیزنگ میرے ہاتھ ہو گئے ہیں صاف سترے ہو گئے ہیں چہرے پہ اپلائے نہیں کیجئے گا کیونکہ چہرے پہ جو کول گیٹ ہے نا اکثر بعض لوگوں کو ریکشن بھی کر جاتا ہے لیکن ہاتھ اور پاؤں پہ آپ ضرور یوز کیجئے گھٹنے پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ہمارے جہاں جہاں بھی ہاتھ پیرو میں کالا پنا گیا ہے یا کالی ہو گئی ہے ایڈیاں وغیرہ تو وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں آجاتے ہیں اپنی ناک سپس کی طرف ناک سپس جہاں میری اس طرح کے ہائلائٹر کو لے کر ہے بعض وقت ہمیں کوئی چیزیں ہائلائٹ کرنی ہوتی ہیں لیکن غیر ضروری چیزیں بھی ہائلائٹ ہو جاتی ہیں تو ہم کو کس طرح سے ریموف کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے یہ چھوٹا سا لیمن لیمن کی مدد سے آج ہم کلین کریں گے ہائلائٹر کس نشان کو بعض وقت ہمیں ضرورت نہیں ہوتی یہ غلطی سے ہمارا نشان لگ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ نشان ریموف ہو رہا ہے تو آپ اس ٹپس کو فالو کیجئے تو اس طرح سے آپ بھی دیکھیں لیمن ہلکا ہلکا سس پر رب کریں گے تو اس طرح سے یہ کیا ہوگا کہ جتا بھی ایکسٹرہ نشان لگ گئے ہیں یا غلطی سے لگ گیا ہے نشان تو اس طرح سے یہ ہوگا ریموف ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا تو ہے نا مزدہ سی ٹپس تو بس آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی آئی ہوپ آپ کو پسن آئی ہوگی پسن آجے تو پلیس چینل کو سبکرائب کر دیجئے ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے ملتی ہوں بہت جلتے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ سو جب تک کے لیے جی تھانکیو فور واشنگ اور میں نے اپنا ایک چینل بنایا ہے سبا فیشن کورنن کے نام سے میرا جو چینل تھا میں اس پر بلکل ویڈیوز نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ وہ میرا چینل ڈیڈ ہو چکا ہے میں نے اپنا وائرل فیشن آئیڈیا اس کے نام سے چینل بنایا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باک میں دے دوں گی پلیس مجھے وہاں سپورٹ کیجئے